سلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم آج ڈسکس کریں گے فنکشنل کیز یعنی کہ f1 سے لے کر f12 تک ڈیفرنٹ f فنکشن کے ڈیفرنٹ کیاف کیا فنکشن ہیں ان کے نا تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھے کنٹرول شارٹکٹ کیز آف کی بورڈ آج ہم فنکشنل کیز کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس f1 f1 کا فنکشن ہے یہ help کے لیے اسمال ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم web browser میں جاتے ہیں اور ہم f1 پرس کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے web browser اور اگر ہم یہاں press کرتے ہیں f1 تو وہ کہہ رہا ہے how can we help you یعنی کہ میں آپ کی کیا سے کیسے مدد کر سکتا ہوں help کے لیے اسمال ہوتا ہے f1 کا فنکشن ہے اگر ہمیں کہیں سے بھی سمجھ نہیں آرہی تو ہم f1 پرس کریں گے اور computer جو ہماری ہمیں guide کرے گا اس طرح microsoft word کے اندر یا offices میں اگر ہم f1 پرس کرتے ہیں f1 پرس کریں گے میں نے وہ دیکھیں help menu open ہو گیا یہاں پر ہمیں جس طرح کی help چاہیے ہم وہ type کریں گے اور search کر دیں گے تو وہ ہمیں اس کے solution دے گا ٹھیک ہے تو یہ function ہے f1 کا اس کے بعد ہے ہمارے پاس f2 f2 ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ rename کرنے کے لیے ہوتا ہے rename کیا ہوتا ہے rename ہوتا ہے type کیے ہوئے words کو دوبارہ type کرنا یعنی کہ اگر یہ ہے ہمارے پاس ہے یہ salary performer دکھا ہوا ہے salary performer اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم اس کا نام چین کر رہے ہم چاہتے ہیں اس کا نام ہم رکھیں پے پرفارما salary performer کو delete کرنا چاہتے ہیں اور pay performer اس کا نام رکھنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے select کریں گے یہاں سے select کر دیا میں نے اور f2 f2 enter کروں گا میں f2 enter کیا وہ دیکھیں f2 جیسے میں نے enter کیا ہے تو یہاں پر یہ ہمیں کہہ رہا ہے جی آپ اس کو edit کر سکتے ہیں اور ہم edit کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں یہاں پر پے پرفارما پہ پرفارما پہ پرفارما پہ پرفارما پہ پرفارما پہ پرفارما پہ پرفارما f2 کے بعد f3 ہے ہمارے پاس f3 ہے سرچ کرنے کے لیے یعنی کہ ہمیں میں کوئی چیز ڈھونڈ نہیں ہے جیسے کہ control f کا فنکشن تھا نا کسی بھی چیز کو find out کرنے کے لیے اس طرح f3 کا فنکشن ہے کسی بھی فائل کو ڈھونڈنے کے لیے f3 دیکھیں search menu open ہو گیا ٹھیک ہے leave ایک ورڈ ہے leave leave کچھ ساچ نہیں کر رہا ہم یہاں پہ ساچ کرتے ہیں جی performa کر enter انٹر کرتے ہیں یہاں بھی پروفارما نہیں آرہا اچھا پھر ہم اس کا سورس دیکھتے ہیں کہ ہم نے پروفارما والے فائل کو ہم نے کہاں رکھا تھا ہم نے رکھا ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے ان دونوں میں سے ان دونوں فولڈر میں سے کسی ایک میں پروفارما والے فائل ہوگی تو یہاں سے ہم دیکھیں جتنے بھی پروفارما سے related فائل سے اس نے ساری open کر کے ہمیں دکھا دی ہیں اور یہاں سے ہمیں جو بھی پروفارما چاہیے ہم اس کو select کریں گے فائل سے ہمیں بھی پروفارما چاہیے تو ہم بھی پروفارما کو یہاں سے ڈریکٹ اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں ہم جکھیں گے ایک فیکشن ہے